بونی کپور کے چھ سال بعد سری جیوی کی موسم تلق انکشافات بولی وڈ اداکار پروڈیسر ہدایتکار نے اپنی ایلیا سری جیوی کی موت کے چھ سال بعد متعدد انکشافات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ایلیا نمک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بیوش ہوگی تھی جس سے ان کی ممکنہ طور پر موت واقع ہوئی سری جیوی فروری 2018 میں یو اے ای کے ایک پرتائے شوٹل میں مردہ پائی گئی تھی اور اس وقت کی رپورٹ کے مطابق سری جیوی بات سٹب میں بیوش ہوگی تھی جس میں دوبنے کے بعد چل بسی اس وقت ایسی رپورٹ بھی تھی کہ ممکنہ طور پر سری جیوی نے زیادہ شراب نشید کی تھی جس کی وجہ سے وہ بیوش ہوئیں اور بعد ازاں بات سٹب میں دوب کر چل بسی لیکن ایسی رپورٹ کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی گزشتہ چھ سال کے دوران سری جیوی کی موت کے واضح وجوہ سامنے نہیں آ سکیں البتہ دبائی پولیس اور نظامیہ نے بتایا کہ اداکارہ کی موت ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی تھی اب ایلیا کے انتقال کے چھ سال بعد بونی کپور نے پہلی بار مذکورہ معاملے پر کھل کر بات کرتے ہوئے بتایا کہ سری جیوی کی موت کے بعد وہ اکتالیس گھنٹے تک زیرے تفتیخ رہے اور انہوں نے دی نیو انڈین کو انٹرویو بتایا کہ پولیس نے سچ کو جاننے کے لیے ان کے متعدد ٹیسٹ بھی کیے اور جھوٹ پکڑنے والے سوافٹ ویر سے بھی انہیں گزارا گیا اور انہیں انتائیس سخص فارات کر کے زیرے حراست رکھا گیا ان کے مطابقہ اگر کہ دبائی پولیس کو جلدی اسواس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا لیکن اس کے بوجود انہوں نے تفتیخ جاری رکھی کیونکہ ان پر بارتی میڈیا کا سخت دباؤ تھا بونی کپور کہتی بونی کپور کے طویر انٹرویو میں یہ ان کے شفاعت بھی کیے کہ ان کی اعلیہ خوبصورت اور پرکشش نظر آنے کے لیے انتائیس سخت ڈائٹ استعمال کرتی تھی اور ان کے مطابق سیری جیوی جوانی کے وقت سے ڈائٹ پر تھی اور وہ سکرین پر زیادہ خوبصورت اور پرکشش دکھنے کی خواہن تھی اور ان کے لیے ہر کام کرتی تھی بونی کپور کا کہنا تھا کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی سیری جیوی نے سخت ڈائٹ شروع کر دی تھی جس پر انہیں متعدد بار سمجھایا بھی گیا لیکن انہوں نے کبھی ان کی بات نہیں مانی چال دے کہ بونی کپور سیری جیوی نے نائنٹین نائنٹی سخت میں شادی کی اور ادھکارہ سے بونی کپور کی دوسری شادی تھی اور شادی کے ایک سال بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں دونوں کہ ہاں بڑی جانوی کپور جبکہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں دوسری بیٹی خوشی کپور کی پیداش ہوئی بونی کپور نے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ سیری جیوی نمک کے بغیر کھانا کھاتی تھی اور انہوں نے کبھی نمک استعمال نہیں کیا فرم پروڈویسر کے مطابق سیری جیوی وہ لوگ بلیٹ پیشر کا مسئلہ بھی تھا جس وجہ سے ڈاکٹر خود انہیں مشورہ دے چکے تھے کہ انہیں نمک کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ نمک کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کا بلیٹ پیشر لوگ کا مسئلہ ہوا اور متعدد بار پہلے بھی بھی ہو شکی تھی جس پر انہوں نے انہیں لازمی نمک استعمال کی ضائع کی تھی اور بونی کپور کے مطابق سیری جیوی کی موت کی کے بعد ایک جنوبی بارتی اداکارہ جب تازیت کے لیے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سیری جیوی بھی ہوش ہو کر بات ٹب میں بھی گر گئی تھی جہاں ان کے دانٹ ٹوٹے تھے اور فلم ساز کے مطابق انہیں علم تھا کہ سیری جیوی کے دانٹ ٹوٹے ہوئے تھے اور انہوں نے مصنوع دانٹ لگوائے ہوئے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹیاں سیری جیوی کو نمک کا لازمی استعمال کرنے کی ہدایت کرتی تھی لیکن انہوں نے ان کی ایک بات نہ سنی انہوں نے بتایا کہ سیری جیوی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نمک کے استعمال سے ان کا جسم پھول جائے گا اور ان کے جسم میں پانی بھر جائے گا تیرے کی خشش ختم ہو جائے گی اس لیے انہوں نے نمک کا استعمال چھوڑ دیا تھا اور ان کے مطابق وہ جہاں بھی ان کے ساتھ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ نمک کے بغیر کھانا آڈر کرتی ایسی عادت کی وجہ سے ان کا بلڈ پشر کم رہتا جس وجہ سے وہ متعدد بار بیوش بھی ہوئی مونی کھپور کے مطابق دبائی میں بھی اسی طرح بیوش ہوئی جس کے بعد وہ بچ نہ سکی مجھے امید ہے کہ میری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو لائک شیئر و سبسکرائب کیجئے گا انفرمیٹیو ویڈیو ویڈیوو